بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے آج ہم بنانے والے ہیں کرسپی آلو کے کباب جو کہ بہت ہی مزے کے منتے ہیں اور بہت ہی ایسی اور سمپل ریسپی ہے تو کرسپی آلو کے کباب بنانے کے لیے میں جو چیزیں چاہیئے سب سے پہلے رہش میں نے یہاں پہ آلو لے لیے تھے ساتھ آدت اس کو میں نے اچھی طریقے سے ب กائب کر کے رکھ لیا ہے پیاس ہم یہاں پہ عیوز کریں گے دو آدت میڈیوم سائزolution اس کو میں نے باری بار کٹ کر کے رکھ لیا دھنیا پودینہ میں نے یہاں پہ لے لیا تھا ان دوانوں کو میں نے اس طریقے سے کٹ کر کے رکھ لیا ہے ہر ایک مرش میں یہاں پہ عیوز کروں گے دو آدت مہدہ میں نے لیا ہے 2 تیبیل سپون and bread Workers میں یہاں پہ یوز کروں گے ہاپ کپ کٹی بھی لال مرچ half table spoon کالا نمک half table spoon نمک half table spoon دھنیا پارڈر one table spoon کٹا ہوا دھنیا one table spoon لال مرچ پارڈر one table spoon zero half table spoon کالی مرچ half table spoon تو چلی آئے سٹارٹ کٹنے کرسپی آلو کے کباب بنانا آلو کے کباب بنانے کیلئے ہم سب سے پہلے ہیں آلو کو اچھی طریقے سے میش کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے آلو کو اچھی طریقے سے میش کر لیا ہے دیکھیں اب میں اس میں ایڈ کروں گی پیاس کٹی ہوئی ساتھ ہی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہرا دھنیا ہرا دھنیا پودینہ ہرا دھنیا اور پودینہ میں نے ایڈ کر دیا اب میں اس میں ایڈ کروں گی ہری پیاس اور ہری میچ اب ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے تو میں نے سب چیزوں کو بہت ہی اچھی طریقے سے میکس کر لیا اب میں اس میں ایڈ کروں گی مسائلے دھنیا پودر اور کھٹاوہ دھنیا لال مرچ پودر زیرا اٹھے ہوئے لال مرچ نمک اینڈ کا ڈھنا مرچ اس کو ڈال دیں گے اور ان ساری چیزوں کو بہت ہی اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے سارے مسائلوں کے ساتھ بہت ہی اچھی طریقے سے میکس کر دیا ہے یہ بہت ہی اچھی طریقے سے میکس ہو چکا ہے اب میں ہم اس کے ٹکیا بنانے سٹارٹ کرتے ہیں تو ٹکیا بنانے کے لئے میں سب سے پہلے اپنے ہاتھوں میں اس طریقے سے آئل لگا لیں گے اور ساتھ ہی پھر ہم اس طریقے سے تھوڑا سے لیں گے اور اس کو اس طریقے سے ٹکیا بنا لیں گے اس طریقے سے ہم ساری ٹکیا بنا کے ریڈی کر لیں گے تو یہ میں نے سارے آلو کے کواب کی ٹکیا بنا کے ریڈی کر لی ہے اب ہم اس کو کوٹنگ کر لیں گے کوٹنگ کے لیے ہم سب سے پہلے یہاں پہ میدہ لیں گے ٹھوٹے بھیل سپون اس نے ہم ایٹ کریں گے کا لنگ ایج ہاپ ٹیپل سپون اور نمک ہاپ ٹیپل سپون اس کو پھوٹی مدد سے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور اس کو اچھی طریقے سے پھیٹ لیں گے تو یہ آلو کے کواب کی کوٹنگ کے لیے بلکل پرفیکٹ میدہ ہمیں نے ریڈی کر لیا اس طریقے سے ہم آپ لوگ نے بھی ریڈی کر لینا ہے اس کو سائٹ میں کرتا ہے تو اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم اپنا ایک کباب لے لیں گے اس کو ہم ڈپ کریں گے میدے میں تو میں نے میدے میں ڈپ کر لیا تھا اس طریقے سے اب ہم اس کو ایٹ کریں گے اس میں بریڈ کرم لگا لیں گے اچھی طریقے سے تو اس طریقے سے سارے کباب ہم ریڈی کر لیں گے تو بریڈ کرم لگا کے میں نے اس طریقے سے ریڈی کر لیا اب ہم اس کو فرائے کر لیں گے فرائے کرنے کے لیے میں نے سب سے پہلے ہاں پہ ایک دوا لی لیا تھا تو یہ دیکھیں ہمارے بہت ہی مزے کے کرسپی آلو کے کباب بلکل ریڈی ہو چکے ہیں یہ کیسے مزے کے لگ رہے ہیں اگر آپ لوگ پر میری کرسپی آلو کے کباب کی ریسپی اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ میرے آلو کے کباب کی ریسپی آپ لوگوں کیسی لگی ہے مجھے لائک کومنٹ شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا چلتی ہوں دعا میں یاد رکھنا ہوں کہ اللہ حافظ مجھے لائک کباب کی ریسپی آلو کے کباب کی شکریہ